جائن دوستو سواگت آپ کو سکھا کمپٹیشن کلاسیس میں دوستو آج کے میں اس ویڈیو میں یمپی پولیس بھرتی 2019 کی جو آنے والی ہے اس کے پہلے ایک آم آپ کو جروری سوچنا دینا چاہیں گے یا آپ کہہ سکتے ہیں بتانا چاہیں گے یمپی پولیس کا فائنل کٹاب کتنا گیا تھا 2017 کا تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میل اور فی میل دونوں کا فائنل کٹاب بتاؤں گا اور کاشٹ بائج بتاؤں گا اور آپ کو میں دو طرح سے کٹاب بتاؤں گا ایک کٹاب آپ کو میں بتاؤں گا کہ فیجیکل کے پہلے کتنا گیا تھا یعنی کتنے نمبر سے فیجیکل کے لئے بلا لیا گیا تھا اور پھر کتنے نمبر فائنل کٹاب گیا تھا تو بہت جلد پولیس کے بیکنسی آپ کی آنے والی ہے لگ بگ میں آپ کو بتا دوں کہ جولائی ماہ میں لاشٹ تک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ بیگ تک بیکنسی آنے کی پوری سمبھارنا ہے تو آپ کاشٹ بائج دیکھ لیجئے کتنا کٹاب جاتا ہے اسی حساب سے آپ کو تیاری کرنا ہے لیکن دوستو ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے دو بیڈیو پہلے سے ہی بنا رکھے ہیں ایک بیڈیو ہم نے بنایا ہے کہ یمپی پولیس میں فیجیکل میں کیا کیا ہوتا ہے جیسے دوڑ کتنا ہوتا ہے گولا پھیک کتنا ہوتا ہے لمبی کود کتنی ہوتی ہے ہائٹ اور چشٹ کتنا چاہیے کتنے کتنے چانس ملتا ہے گولا پھیک اور لمبی کود کے لئے تو اس کے لئے بیڈیو ہم پہلے سے بنا دیئے ہیں اور ایک سلیبس کے اوپر بیڈیو بنا دیئے ہیں تو جیسے یہ بیڈیو سماتھ ہوگا تو آپ کے سکرین کے اوپر آ جائے گا اسی طرح سے تو آپ کلک کر کے وہاں سے جرور دیکھ لیجئے گا دونوں بیڈیو کو لیکن دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو آپ سسکرائب کر لیں اور بغل میں بیل آئیکن کی بٹن کو دبا لیں جس سے آپ کو مد پردیس پولیس سے سمبندیت پوری جانکاری سمجھ سمجھ پر ملتی رہے تو چلیے اب آپ کو دوستو ہم فائنل کٹاب بتا دیتے ہیں کہ جو بیکنسی دو ہزار سترہ میں آئی تھی اس کا کتنا گیا تھا کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں تو بیکنسی آئی نہیں تھی آپ کو بتا دے دو ہزار سترہ میں پلاشٹ بیکنسی آئی تھی اس کے بعد اب دو ہزار انیس میں آنے والی ہے چلیے اب آپ کو فائنل کٹاب بتا دیتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے یہاں پہ لکھا ہے مد پردیس پولیس فائنل کٹاب دو ہزار سترہ لیکن آپ دیکھ لیجئے یہاں پہ کٹاب دو طرح سے ہے ادھر آپ دیکھ لیجئے یہ والا کالم کاشٹ کا ہے کہ کون کس کٹیگری سے ہے اور فجکل کے لئے کتنے نمبر سے آئے تھا اس کے لئے کٹاب ہے اور یہ فائنل کٹاب ہے کہ فجکل کے بعد فائنل کٹاب کتنے سے گیا تھا تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے میں اسٹیپ با اسٹیپ بنایا ہوں دو اسٹیپ ہے جرنل کا دو اسٹیپ ہے او بی سی کا تو یہاں پہ دیکھئے میل اور فی میل دونوں کا ہے تو اچھے سے آپ سمجھ لیجئے کہ دو آزار سترہ میں اگر جرنل کی بات کریں جرنل میل پروس کی بات کریں تو جن کا نمبر نارملائیجیسن کے بعد ستر دسملو پانچ آ گیا تھا ان کو فجکل کے لئے بلا لیا گیا تھا لیکن فائنلی جاب انہی کو ملی تھی جن کا پچھتر دسملو پانچ دو نمبر سے زیادہ تھا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنل کٹاب پچھتر دسملو پانچ دو گیا تھا تو آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے کہ اسی کے حساب سے آپ کو تیاری کرنی ہے کہ جس سے آپ کو ایسا نہ ہو کہ فجکل کے لئے تو نام آ جائے پھر فائنل کٹاب کے لئے نام نہ آئے تو فائنل کتنا گیا تھا پچھتر دسملو پانچ نو اسی پرکار سے اگر جرنل فی میل کی بات کر لیں محلاؤں کی بات کر لیں تو بیالیس دسملو چھے نو جن کا نمبر آ گیا تھا نارملا جیسن کے بعد ان کو فجکل کے لئے بلا لیا گیا تھا اور فائنل جو کٹاب گیا تھا تو چھیالیس دسملو سات نو گیا تھا جن کا نارملا جیسن کے بعد چھیالیس دسملو سات نو سے زیادہ نمبر تھا انہی کو فائنلی جاب ملی تھی تھا فچکل کے لیے اور فائنل جن کو جاپ ملی تھی تو تیہتر دسملو سات جیرو گیا تھا فائنل کٹاپ اور او بی سی فی میل کی بات کریں تو ایک سر دسملو دو تین گیا تھا فچکل کے لیے اور فائنل کٹاپ گیا تھا چھان سر دسملو پانچ نو بلکل دوستوں آپ پریسان مت ہوئیے کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ فی میل میں جرنل کی کٹاپ ہمیشہ کم جاتی ہے اور او بی سی کی کٹاپ کٹاپ جادہ جاتی ہے کیونکہ میں آپ کو کارن بھی بتا دیتا ہوں کارن یہ ہے کہ سرکار کہتی ہے میں آر اکشن ایک ہی دوں گا اور تیتیس پرسنٹ پہلے سے ہی محلہ آر اکشن دے دیا جاتا ہے ایک بار سیٹ میں تو اس کے بعد کوئی بھی او بی سی کی محلہیں جرنل کے سیٹ میں نہیں آ پاتی ہیں اس لیے او بی سی کا کٹاپ ہائی جاتا ہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ایس سی اور ایشٹی کا بھی کٹاپ جرنل سے کٹاپ فی میل میں زیادہ ہی گیا تھا دو ہزار سترہ میں تو دیکھ لیا ہوگا کہ دو ہزار سترہ میں او بی سی کا فائنل تیہتر دسملو سات جیرو سے گیا تھا اور فی میل کتنا گیا تھا چھانچہ دسملو پانچ نو اب بات کر لیتے ہیں ایس سی کٹیگری کی تو ایس سی کٹیگری کا جو کٹاپ گیا تھا میل کا تو چھپن دسملو آٹھ نو لگ بک سنتامن نمبر جس کا آ گیا تھا ان کو فیچکل کے لیے بھولا لیا گیا تھا لیکن فائنلی جاپ کتنا تیرسٹر دسملو چار تین جن کا آیا تھا انہی کو جاپ ملے تھی اب بات کر لیں ایس سی کی تو ایس سی کی بات کر لیں تو اٹھالیس دسملو چھے تین گیا تھا فیچکل کے لیے دہا میں رکھیے گا یہ فی میل کٹاپ ہے جن کا اٹھالیس دسملو چھے تین نمبر آتھ تو فیچکل کے لیے بھولا لیا گیا تھا اور پچاس دسملو چار چھاک یہ گیا تھا فائنلی کٹاپ اسی طرح سے اگر بات کریں ASHT کی تو ASHT کی بات کریں تو 49.07 یہ میل کی میں بات کر رہا ہوں جن کا نمبر آگیا تھا تو فجکل کے لیے بھلالیا گیا تھا اور فائنلی جا بھر انہی کو ملی ہے جن کا 55.72 نمبر آیا تھا اور اسی پرکار سے ASHT کی بات کریں تو 42.07 آ گیا تھا فری میل کا فجکل کے لیے اور فانیلی 47.11 گیا تھا دوستو اگر آپ کو یہ PD اپ چاہیے تو ہم نیچے ایک لنک دے دیں گے واتساب گروپ کا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا یا تو آپ اس گروپ میں جڑ جائیے گا تو آپ کو ڈائریک پری ڈی اپ مل جائے گی یا تو آپ سادھاراں طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جرنل میل کا کٹاپ گیا تھا 75.5 دو تبھی نوکری ملی تھی اور جرنل فی میل کا گیا تھا 40.79 تبھی نوکری ملی تھی OBC میل کا گیا تھا 73.7 جیرو تبھی نوکری ملی تھی اور OBC فی میل کا گیا تھا 16.59 تبھی جاپ ملی تھی اسی پرکار سے اگر SBC کی بات کریں تو 30.4 تین جن کا نمبر آیا تھا انہی کو جاپ ملی تھی اور SBC فی میل میں 50.4.4 انہی کو جاپ ملی تھی اور SBC کی بات کریں تو 55.7 دو میل کا آیا تھا تبھی نوکری ملی تھی اور فی میل کا کتنا آ گیا تھا 47.2 ساتھ تبھی نوکری ملی تھی تو دوستو یہی جانکاری آپ کو دینی تھی اگر دوستو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو جرور آپ لائک کریں اور چینل کو آپ میرے جرور سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو مدھ پردیس پولیس سے سممندت پوری جانکاری پلپلکی ملتی رہ گی اور سب سے پہلے اور سٹھیک جانکاری ملے گی اور دوستو آپ کو کس کے اوپر ویڈیو چاہیے یہ آپ کمنٹ باکس میں بتائیں ہم آپ کو اسی اوپر ویڈیو جرور اپلپ دکھرائیں گے بہت جلدگلے ویڈیو ملتے ہیں